اسلام علیکم ارفان کمپیٹرز کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو پروڈکٹ میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہم یہ ہے جی ایس یونین یہ ڈیوائس وائی فی کنیکشن کی وائی فی رینج کو بڑھانے کی کام آتی ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سے بھی فنکچن فیچرز ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں اس ڈیوائس کو ایز وائی فی ریپیٹر یوز کرنے کے لیے آپ اس ڈیوائس کو آپ کے پہلے والے وائی فی کی رینج جتنی ہے جہاں پہ اس کے سگنل اینڈ ہو رہے ہیں اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر کے آگے مزید اس کو اس کے رینج کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ ایک اس ڈیوائس میں ری سیٹ بٹن ہے جس میں آپ اپنے ڈیوائس کو دوبارہ سے بائی ڈیفال سیٹن پہ لاسکتے ہیں اپنی سیٹن کو ختم کر کے مزید اس کے یہ اس ڈیوائس پر پاور ہے جس اس کے پاور دے سکتے ہیں اس کو آن کر سکتے ہیں ساتھ میں لینڈ پورٹ ہے پیسی میں لگانے کے لیے اس کی کنفیگریشن کرنے کے لیے مزید میں آپ کو اس کی ایسی سریز میں دکھاتا چلوں یہ ہے اس کی پاور کیبل اس کیبل کی جرے آپ اس کو پاور دیں گے اس بے ڈاپٹر لگا لیں یا پیسی سے اس کو پاور دے دیں یہ تھا جی اس ڈیوائس کا پریویو جو میں آپ کو دکھا رہا تھا تو اب اس ڈیوائیس کو میں لے کے چلتا ہوں ڈاکٹر کے پاس لکے میں اس کو آن کر سکوں تو اب یہ میں آن کرنے لگا ہوں اس ڈیوائیس کو اس ڈیوائیس کو جب آپ آن کریں گے تو میں آپ کو اس کی بلیو لائٹ دکھاؤں گا جو آن ہوتے ہی سٹیل رہے گی تو جب تک یہ بلنکنگ نہ کرنے لگے تو سمجھیں اس کی وائفے سگنل ابھی نہیں ہے اب یہ لائٹ اس کی بلنک شروع ہو چکے تو اب یہ وائفے سگنل دے رہی ہے نظرین ڈیوائیس کی بیک سیٹ کی پکچر آپ کے سامنے ہیں اس کی بیک سیٹ پر لیفٹ سیٹ پر بلکل نیچے اس کا آئی پی آڈریس لکھا ہوا ہے اور یوزرنیم پاسورڈ ہے تاکہ آپ اس کو لوگ ان کر کے اس کی کنفیگریشن کر سکیں اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اپنے سسٹم کے سکرین پر یہاں پر میں آپ کو اس کی کنفیگریشن بتاؤں گا تو اس ڈیوائیس کو آن کرنے کے بعد آپ نے سسٹم یا لیپ ٹاپ کے وائی فائی سے اس کو کننیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کی سیکیورٹی تو اوپن ہے کوئی پاسورڈ نہیں لگا ہوا یا آپ کے سامنے اس ڈیوائیس کا پیج اوپن ہو چکا ہے تو آپ نے گو ٹو سیٹنس پر جا کر اس کے ہوم پیج پر پہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ پاسورڈ یوزرنیم اور پاسورڈ مانگے گا اس کا یوزرنیم اور پاسورڈ ایڈمن ایڈمن ہے جو ڈیوائیس کی بیک سیٹ پر بھی ٹکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کے یہ ہوم پیج ہے اپنے ایڈمنیسٹریشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ریپیوٹر موڑتا کہ ہم اس کی سیٹنگ وائیڈلیس ریپیوٹر پر کر سکیں سکین پر کلک کر کے وائی فائی سکین کریں گے وائی فائی کو سکین کرنے کے بعد اپنے مطلوبہ وائی فائی کو سلائٹ کر کے اس کا پاسورڈ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے پاسورڈ ٹائپ کر کے اس کو ہم کنیکٹ کریں گے تو جیسے ہی یہ کنیکٹ ہوگا آپ کے سن میں یہ وینڈو آئے گی جس میں یہ اوپر لکھا ہوا ہے use the default setting اس پر آ کر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اپنے وائی فائی کا یوزر نیم اور پاسورڈ وہی رہنے دیں جو آپ کا مین وائی فائی کا ہے تو آپ اس کو چیک لگا رہنے دیں اور اس کو آپ اپلائی پر کلک کر کے آگے جا سکتے ہیں اگر آپ اس کو چین کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ چینج ہو تو یہ چیک ختم کر کے آپ اس کا نام یہاں سے ریمو کر دیں اور کوئی بھی نام رکھ دیں جو آپ کو سوٹے بل لگے جیسے کہ میں اب اس پر ٹائپ کر رہتا ہوں اللہ اس گریٹ اور آپ پاسورڈ وہی دینا چاہیں وہ بھی آپ کے مرضی چینج کر دیں تو وہ بھی آپ کے مرضی میں نے یہاں پر ایک سے آج تک پاسورڈ ٹائپ کیا آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ پاسورڈ چینج ہو جائے اور اپلائی کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوائس ریبوٹ ہو رہی ہے اس کے ریبوٹ ہونے میں دو سے تین منٹ کا وقفہ لگ سکتا ہے میں نے اتنا ٹائم آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس کی کنفیگریشن سیو ہو سکے میں نے یہاں بھی ویڈیو کو تھوڑا کٹ کیا تاکہ لمبا بریک نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سسٹم کے وائی ٹائپ پر یہ نام آ چکا ہے اللہ اس گریٹ جو ڈیوائس کا نام ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس کو سلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنا وہی پاسوڑ ٹائپ کریں گے ایک سے آر تک اور میسٹ کر کے اس کو اپلائی کریں گے تاکہ وائی فائی کنیکٹ ہو جائے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ انٹرنیٹ ایکسیس ہو چکی ہے یا نہیں تو یہ میں اپنا گوگل ٹائپ کروں گا یہ گوگل ٹائپ کیا گوگل اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ انٹرنیٹ ایکسیس ہو چکی ہے ہمیں اس ڈیوائس سے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اللہ ادائد دے یہ وہ ڈیوائس جو ہمارا مین وائی فائی ہے اس سے ہم نے کنیکٹ کیا ہے اس ڈیوائس کو جس کا نام لکھا لکھا تھا اللہ اس گریٹ یہ اس سے کنیکٹ ہے اور انٹرنیٹ ایکسیس بھی ہے تو یہ تھی اس کی کنفیگریشن نظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آگے بڑھائیں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے انفرمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیں گے امید کر تو آپ پہ یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت پیدا اٹھایا ہوگا اس معلوماتی ویڈیو سے اللہ حافظ مزید اس طرح کی نئی پروڈکٹ کے بارے میں جاننے کے لئے ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والے نئی پروڈکٹ سے آگا رہے ہیں شکریہ ہمارا فیس بک پیج ہے عرفان کمپیٹرز بی گے آر ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یوٹیوب کا نام ہے عرفان کمپیٹرز بکھر